گڈ ماننگ میں پاسٹر وقائشہ علیم ڈیویڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نہایت ایک عام بات کے بارے میں ہے لیکن اس کا اثر بڑا پائیدار اور بعض صورتوں میں تو عبدی ہے اور وہ ہے ہمارا بولنا ہمارا کلام کرنا بائبل کہتی ہے کہ زندگی اور موت جو ہیں وہ زبان کے قابل میں ہیں اور جو اس کا صحیح استعمال کرتی ہیں وہ اس کا فرقہ تھی کس کا زبان کا اب یقوب ہمیں بتاتا ہے کہ زبان جو ہے اگر کڑوا بولنے پی آئے تو یہ جہنم کی آگ سے جلتی ہے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ دوسرے کو بھسم کر دیتا ہے وہ جلا دیتا ہے امسال میں ہی لکھا ہے کہ بے تامل بولنے والے کی باتیں چھیدتی ہیں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں ہم کسی سے اپنا مسئلہ آ تصفیہ کرنے کی اور جگڑے کی جگڑا ہو رہا ہو تو ہم اس طرف جاتے ہیں اور پھر ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ اس جگڑے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ہوا ہوتا ہے جگڑا اور ہمارے خاندانوں میں ہماری دوستوں میں ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ہی جگڑا کر رہا ہے ہر شخص اکتایا ہوا ہے اور جگڑے کو تیار ہے جگڑے کو تیار ہے کلیسیہ میں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ کلیسیہ میں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا چیچ سے واپس آنے دے اور پھر آ کے میں کرتا ہوں تجھے سیدھا جا چیچ رہے ہیں لیکن قدورت اور جھگڑا دل میں رکھتے ہوئے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے خدا ان کو نفرت ہے انسالی میں لکھا ہے بہت خوبصورت کلام ہے دیکھا ہے کہ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن جو دعا باز ہے اس کی جان کے لیے یہ ستم ہے بے تامل بولنا بولنے والے کی جان پر ایک ستم ہے ایک ظلم ہے کیونکہ وہ پھر اس کو مٹا نہیں سکے گا ہمارے بدن میں شاید سب سے چھوٹا عزب زبان ہی ہے یکوب لکھتا ہے کہ جس طرح جانوروں کو ہم صدھا لیتے ہیں لوگام ان کے موں میں ڈال کی ان کو قابو کر لیتے ہیں اور چھوٹی سی پتوار سے کشتی کا رخ بدلا جا سکتا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ زبان سے ہم اپنے جنت یا دوزخ کا جو سمت ہے اس کا تائین کر سکتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جگڑتے وہ لوگ ہیں جو خداوند کی طرح صلح پسند نہیں ہیں جو محبت نہیں کرتے جو دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کتا نظر اس کے کہ وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سو ہمارے آس پاس ایسے بہت ساری لوگ ہیں جو غسیلے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں جس کو ہم غیبت کہتے ہیں اور آپ کو تو معلوم ہے کہ غیبت کے سبب سے ہام کے خاندان پر لانت آئی تھی اور مصر جو ہے وہ ہام کی نسل میں سے ہے جن کو پھر بعد میں خدا نے مارا خداوند نے ہمیں اچھا بولنے کا حکم دیا خداوند نے کہا تو برکت ہی دینا جو تو بولے وہ ببرکت ہو وہ بدلے کی زبان نہ ہو اور خداوند نے کہا مجھ پر توقع کرو تمہارے جو بدلہ ہے وہ میں ہی لوں گا سو ہم خود سے کیوں اپنے لیے کانٹے ہو رہے ہیں اب غور کیجئے ایسا تو نہیں ہے کہ انہی باتوں کے سبب سے آپ کے خاندانوں میں آپ کی زندگیوں میں بے سکونی ہے بے اتمنانی ہے آمدنی میں برکت نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم بولتے وقت لحاظ نہیں کرتے خاندان کے اندر بچوں کو گالی دیتی ہے بہن بھائیوں کو گالی دیتی ہے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو دوستوں کو گالی دیتی ہے ہم برا بولتے ہیں ہم وہ لفظ بولتے ہیں جو باعث برکت نہیں ہے ہم اپنے اولاد کو جانوروں سے تشبیح دیتے ہیں تو پھر وہ اولاد ہمارے لیے کیسے باعث برکت ہو سکتی ہے اس پر گول کیجئے کیونکہ آپ نے اپنی زبان کا پھل ہی کھانا ہے آگے چل کے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے زبان کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم جانوروں کو صدھا سکتے ہیں خلا میں جا سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا اپنے بدن کا حصہ ہے خدا اندار سب کو برکت بکشی جیتے لکھیں